اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا لیکن آخر کیا کرتے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دے تھے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا دھت کر دی پا حضرت تلہا سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا اب اشرہ مباشرہ میں سے یہی تو تھے نا لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا خلافت ہو گئی لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک لاہ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور تیروں سے ختم ہوئے حلال ہوئے یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت علی کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیح ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا وہ سیلا بھگیا انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیح کرتے وہ توسیح کامل رکھ گیا اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈن اور وہ کچھلائی چل رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کاملی ہوتا خطرہ ہوتا وہ پیشے جو ہے وہ ادنا جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے جوہاں پیشے چلی جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دیکھلافت میں ایک کام یہ کیا تھا اب اس کی کیا مسئلہتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا برکست تھا مدینہ منورہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفور تھے لیکن حضرت علی نے اپنا برکست جو ہے وہ کوفہ بنا لیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلا ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو قبور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشتقی راستہ جارہا ایران کو اور اراق ایران اراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ اور پھر ایران اور خوراسان اور ہندوستان کو راستہ جارہا ہے وہی سے شمال کی طرف جارہا ہے شام کی طرف اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا چونکہ انہوں نے اپنے غاب کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت تلہہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے بنشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے قساس لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے گفت و شنید ہو رہی تھی حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا این اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان ہیں لو ہم سے بدلہ کانسل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ دی جب چھیڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوات کو چارہ کار ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو عشر مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت تلہہ رضی اللہ تعالی تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھراؤ کیا حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خود سزادو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قصاص لیں گے اس لئے کہ قبیلہ بنوبیہ کا تھا اور حضرت عبیر معاویہ بنوبیہ میں سے تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کی لیکن یہاں زائر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ بضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقنام کر سکوں لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ضائع بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے مجھے گھر تر مڑا دینے یہ رہو اس لئے کہ سبائی جو ہیں وہ آپ کو گھیرے ہوئے بہرحال ایک عجیب الجھاؤ ایک ڈائلیمہ تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی بلجم ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ